احمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد اس رمضان کو جس کتاب کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مطالع کریں گے وہ ہے زبطت الشمائل جو کہ ایک تشریح ہے شمائل ترمیزی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث جمع فرمائی ہیں ہیں تو وہ جو ترمیزی شریف ہے اسی کے اندر تو علماء اکرام نے اس کو پھر بعد میں اس میں سے نکال کے الگ سی کتاب بنا لی کہ وہ حدیثیں اس سے نکال کے ایک الگ سی جیسے ابن کسیر اور بہت سارے کتابوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ جو بڑی زخیم کتابیں ہیں اس کا پھر کچھ ملخص ملخص نکال لیا جاتا تھا تو اس لیے آج تھوڑا سا تعارف ان کا کریں گے کہ کون تھے پہلے تو کتاب کا تعارف امام حاکم رحمت اللہ علی نے علوم الحدیث میں علم حدیث کے اٹھالیس شعب شمار کیے ہیں یہ یعنی علوم حدیث کے بارے میں بات ہے جبکہ دوسرے بعض محدثین نے اس میں بھی زیادہ تعداد بیان فرمائی ہے اور اس میں ایک اہم شعبہ ہے شمائل کا جو ہم پڑھیں گے اور شمائل جمع ہے شمال شین کے زیر کے ساتھ کہ جس کا معنی عادت اور خسلت ہے تو شمائل سے مراد عادت اور خسلت ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے جمع الوسائل میں یہی معنی مراد دیئے ہیں تو علم حدیث میں شمائل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خسائل مبارکہ ہیں یعنی آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سکوت و تکلم چلنا پھرنا لیٹنا بیٹھنا غرضے کے زندگی کے ہر شب و روز کے معمولات اور خاص اسی موضوع پر دیگر محدثین اکرام نے بھی کتب تحریر فرمائی ہیں مگر امام ترمیزی رحمت اللہ علی کی کتاب کے تین اعتبار سے باقی کتب احادیث پر فوقیت ہے اس کی وجہ نمبر ایک یہ کتاب تقریباً سب سے قدیم ہے نمبر دو اس میں مجموعی طور پر روایات صحیح ہیں اور نمبر تین یہ کتاب امام ترمیزی جیسے بلند پایا اور عظیم المرتبت محدث کی ہے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علی جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں اور شاگرد ہونے کے باوجود بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے تجھ سے ہوا ہے اتنا تجھے مجھ سے نہیں ہوا امام بخاری رحمت اللہ علی حالانکہ استاد ہیں وہ شاگرد ہیں اللہ اکبار اور جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ ایک کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی کی کتاب جامع ترمیری کا یہ تتمہ ہے اور اب امام ترمیزی کون تھے مختصر ان کا بھی حالات کر لیتے ہیں ان کا نام محمد بن عیسیٰ کنیت ابو عیسیٰ اور نسبت ترمیزی اب ترکستان جو موجودہ ازبیکستان کے شہر جیحون کے کنارے واقع شہر ترمد سے تقریباً چھ میل دور واقع بوغہ نامی بستی میں دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے مگر آپ منصوب شہر ترمد ہی کی طرف ہوتے ہیں نہ کہ بستی بوغہ کی طرف اب یہ جو ترمید ہے یا ترمد ہے یا ترمید ہے یہ مختلف اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں وہ سارے سہیں ہیں یعنی مختلف لوغات ہیں اس شہر میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی بلند پایا محدث تھے اب حافظ الحدیث تھے علم حدیث میں حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو ایک لاکھ احادیث کے متون سندوں اور علل کے ساتھ زبانی یاد کر چکا ہو آپ کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے مگر مشہور بات یہ ہے کہ آپ پیدایشی نابینا تھے مگر اس کے باوجود آپ بہت بڑے محدث تھے آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں مگر امام بخاری نے بھی آپ سے دو حدیثیں لی ہیں آپ نے کئی ایک کتب تعلیف فرمائی ہیں جن میں زیادہ مشہور کتاب العلل علل کبیر علل سغیر جام ترمیزی ہیں آپ ترمید میں دو سو ٹو سیونٹی نائن میں مالی کے حقیقے سے جاملے حق تعالیٰ ہر لحظہ آپ کی قبر پر کروروں رحمت نازل فرمائے آمین سو مامین تو کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک شکل و صورت کے بیان میں میں عام طور پر تو یہ عربی حدیث نہیں پڑھوں گا لیکن آج کیونکہ پہلی حدیث ہیں اور عربی کے اندر پڑھنا ویسے بھی ببرکت اور اس میں برکت ہے کہ جو احادیث ہم تک نقل ہوئی ہیں وہ الفاظ کو پڑھنا حدثنا اب یہ حدثنا سے جو میں کہوں گا یہ اس کی سند بیان ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کس سے سنا پھر وہ یہ ساری وہ اس کو سند کہتے ہیں حدثنا احمد بن عبدت الضبی البصری و علی بن حجر و ابو جعفر محمد بن الحسین و ہوا ابن ابی حلیمہ والمعنى واحد قالوا حدثنا عیس بن یونس عن عمر بن عبدالله مولا غفرة قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب قال كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بمكلثم وكان في وجهه تدویر ابيض مشرب ادعج العینین اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شثن الكفین والقدمین اذا مشا تقلع كأنما ينحط في صبب واذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وَأَلْيَنُهُمْ عَلِيكَةً بہت زیادہ دراز قدنا تھے نہ ہی بلکل پست قد تھے بلکہ لوگوں میں درمیانہ قد والے آپ کے بال مبارک بلکل گنگریالے تھے اور نہ ہی بلکل سیدھے تھے بلکہ قدرِ گنگریالے تھے تھوڑے سے گنگریالے تھے بہت زیادہ بھی نہیں تھے کہہ لی جسم مبارک زیادہ موٹا نہ تھا چہرہ مبارک بلکل گول نہ تھا بلکہ کسی قدر اس میں گولائی تھی یعنی زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ گول رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا آنکھیں مبارک سیاہ پل کے دراز تھی جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی کندے مبارک مضبوط تھے جسم مبارک پر زیادہ بال نہ تھے اور سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی اور پاؤں پر اور پاؤں پر گوشت تھے جب آپ چلتے تو قدم مبارک قوت سے اٹھا اٹھا کر رکھتے گویا دھلوان کی طرف سے اتر رہے ہیں یعنی انچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے ایسے کر کے نہیں بلکہ پورے توجہ پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوتے دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے سب سے زیادہ سخی دل والے سچی زبان والے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان والے تھے جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا اور جس شخص کی آپ سے جان پہچان ہو جاتی آپ سے میل جول رکھتا تو وہ آپ کو محبوب بنا لیتا آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد سبحان اللہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ یعنی ان کی خلق ان کی خلقت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے سینوں کے اندر مضبوط فرما دے آمین یا رب العالم سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشد واللہ الہ 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 نشد